بسم اللہ الرحمن الرحیم CS608 کی اسائنمنٹ کے سلوشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جناب سلوشن دیکھ لیں اسائنمنٹ دیکھ لیں سوری پہلے انہوں نے ہمیں ایک کائک باومیٹرک مشین وہ اٹینڈیس منیجمنٹ سسٹم کیلئے یہاں پہ اس کی تصویر عزیری تھی وہ ہے آپ لوگوں کے پاس اسائنمنٹ میں وہ تصویر ہوگی وہ دکھائی ہے اس کے پاس ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کے تین use cases جو ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی perform use case testing for the following tasks ٹھیک ہے ان ٹاسک کے لئے مطلب ان use cases کے لئے آپ کو جو جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرنی ہے تو اس کا solution دیکھ لیتے ہیں اصل پہلا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ use case testing ہوتی کیا ہے use case جو ہوتے ہیں وہ list of steps ہوتے ہیں جو کسی goal کو achieve کرنے کے لئے پروفارم کی جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ایکٹر اور system کے بیچ میں جو اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کو بھی define کرتے ہیں اور use cases جو ہیں یہ functionality کو جائے functional requirements کو ان کو بھی capture کرتے ہیں اصل میں use case کے دو main parts ہوتے ہیں ایک تو scenarios اور دوسرے جو ہیں exceptional scenarios ہوتے ہیں ایک main scenarios ہوتے ہیں ایک exceptional scenarios ہوتے ہیں main scenarios ہوتے ہیں جس میں normal workflow چلتا ہے کوئی year وغیرہ نہیں ہوتا expected result ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے exceptional scenarios کے اندر ہم مجھے alternate route ہوتا ہے وہ دیتے ہیں کہ اگر error آتا ہے تو وہ کیسے system جو ہے وہ behave کرے گا سب سے پہلے دیتے ہیں جی use case جو ہمارے پاس enroll imply in the system ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اس کا table منا لینا ہے یہاں پہ اس کا لکھ دینا ہے main success scenario اور oblique normal workflow اس کے اندر a ہم actor کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور s جو ہے وہ system کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے extensions یا exceptions اور alternate workflow جو اس کا ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوگا character جو ہے وہ اور پرمٹ کرے گا user کو کہ وہ نیا password انٹر کرے actor نیا password انٹر کرے گا اور system جو ہے اس password کو سے پہلے گا امپلائی آئی ڈی کے اگنسٹ اس کے بعد system جو ہے اس password کو save کر لے گا امپلائی آئی ڈی کے اگنسٹ ٹھیک ہے جی اور ڈسپلی کر دے گا مسیج کے مسیج کے آپ کی enrollment سکسس ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے اس کا normal workflow کہ normally اگر چلتا رہے کام اس میں کوئی error نہ آئے تو یہ سارا کام ہوگا اگر اس میں کوئی error آتا ہے تو یہ جو ہمارا execute ہے یہ والا area یہ ہوگا ڈی نوٹ ویلیڈ اگر ڈی ویلیڈ نہ وہ امپلائی کی آئی ڈی یہاں پہ اس کا ہم نے reference 2A دیا ہوگا ہے یہ 2A جب ویلیڈیٹ کرے گا system ڈی کو تو وہ ڈسپلی کرا دے گا مسیج ڈی نوٹ ویلیڈ کا مسیج ڈسپلی کروائے گا اور وہ user کو prompt کرے گا کہ retry کریں دو مرتبہ مزید وہ try کر سکتا ہے تو دوبارہ اگر وہ دو مرتبہ پھر try کرتا ہے اور تینوں دفعہ اس کی ڈی ویلیڈ نہیں ہوتی تو system جو ہے وہ مسیج ڈسپلی کر دے گا کہ اپنے employer سے contact کریں employer ڈی کے لئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو دوسرا ہمارا use case ہوگا اس کا scan fingerprint کا اس میں یہ سارا وہ سیم ہے اس کا main success scenario work normal for clorius کا alternate workflow اس میں کیا ہوگا کہ system جو ہے سب سے پہلے user کو fingerprint scanning کے لئے کرے گا prompt کرے گا prompt is the user to put finger on the scanning device user جو ہے scanning device کے اوپر اپنی finger رکھے گا system جو ہے اس کا fingerprint کو scan کرے گا اور پھر system جو ہے اس کو database کے اندر save کر لے گا اگر تو وہ employee پہلے سے enroll ہے تو پھر وہ اس کو validate کرے گا کہ fingerprint جو ہے وہ success ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے success کا message display کر دے گا تو normal flow سے ہٹ کے جو اس کا alternate workflow ہوگا وہ کیا ہوگا اس جگہ اس کا trigger ہوگا جس وقت جو ہے fingerprints کو database اندر وہ save کرنے لگے گا system system تو اگر وہ invalid input ہوگی مطلب کہ انگوٹھا اس نے صحیح نہیں رکھا یا پھر finger صحیح نہیں رکھی اس نے صحیح finger کو scan نہیں کروا رہا تو اس case میں وہ message display کر دے گا invalid input اور user کو redry کے لئے prompt کرے گا اگر تو وہ پہلے سے enroll ہے employee کیونکہ اگر وہ enroll نہیں ہے employee تو وہ اس کو save کر لے گا یہ message صرف اس وقت وقت وہ display کرے گا جب وہ نیا جب وہ پرانا مطلب پہلے سے enrolled ہوگا apply اور پھر اگر وہ دوبارہ اس کے اوپر دوسری مرد پر رکھے گا اور وہ دوسری مرد پر اس کا fingerprint صحیح نہیں آتا تو message display کر دے گا کہ system admin system admin سے rein roll ہونے کے لئے دوبارہ کنٹیکٹ کریں اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا آجاتا ہے mark attendance کا اس میں بھی یہ دونوں اسی طرح ہوں گے اور mark attendance اصل میں کیا کرے گا وہ یہ چیک کرے گا کہ enroll imply اور scan fingerprint کا جو option ہے وہ successfully execute ہو چکے ہیں ملتب کہ یہ دونوں جو use cases ہیں یہ successfully execute ہو چکے ہیں جب یہ اگر یہ دونوں successfully execute ہو چکے ہوئے تو وہ message display کر دے گا attendance marked کا ٹھیک ہے اس کا جو alternate workflow ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر تو invalid id password enter ہوتا ہے تو message display message utterness not marked رکھا جائے گا اگر invalid fingerprint ہوتا ہے تو یہ message ڈسپلے ہوگا یہ تین اس میں table تھے تینوں use cases تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ بھی آگئی ہوگی کی use case testing کرنی کیسے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور جس کو یہ solution file چاہیے ہو وہ email comment میں مجھے email email id سینڈ کر سکتا ہے میں اس کو solution file سینڈ کرنوں اس کو چینگ کر لیجئے گا اپنی requirement کے حساب سے same کا بھی paste نہ کیجئے گا تاکہ جو ہے نمبر کسی کا نہ کٹیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ کسی